مسیح خداون نے کہا مجھے بڑی عارضو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسا تمہارے ساتھ کھاؤں مسیح خداون کی دلی عارضو تھی کہ وہ ان کے ساتھ یہ فسا کھاؤں کیونکہ وہ انہیں ایک روایت دینے والے تھے ایک ایسی چیز جنہیں انہیں لے کے چلنا تھا اور آج بھی ہم اس روایت کو دے کے چلنا تھے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان لوگوں تک بھی خداون کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھ ہی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو ابھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ وہ بھی خداون کے کلام کو سیکھنے کے اس سسلے میں شریک ہو سکیں شکریہ مسیح سکہ عظیم جلی اللہ میں آپ کی اسلامتی ہو میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ویلیم ہے مسیح خداون نے اپنے صلیبی سفر کو شروع کرنے سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسا کھایا جب لوکا کی انجیل اس کے بائیس میں باپ کی پندرمی آیت میں میں نے یہ الفاظ پڑھے تو یہ بڑے حران کن الفاظ ہیں کہ مسیح خداون نے کہا مجھے بڑی عارضو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسا تمہارے ساتھ کھاؤں مسیح خداون کی یہ دلی عارضو تھی کہ وہ ان کے ساتھ یہ فسا کھائیں کیونکہ وہ انہیں ایک روایت دینے والے تھے ایک ایسی چیز جنہیں انہیں لے کے چلنا تھا اور آج بھی ہم اس روایت کو لے کے چل رہے ہیں اس پام سنڈے کے دن مجھے خداون نے یہ شرف بکشا کہ میں جس چرچ میں عبادت کے لیے گیا اس چرچ میں تقریباً ایک ہزار کے قریب آبدین تھے یا ایماندار تھے جو عبادت کے لیے آئے ہوئے تھے اور تقریباً آٹھ سے نو سو لوگوں کو پاک عشاء میں شامل کیا اور مجھے موقع ملا کہ میں بھی ان کے خدمت کروں اور مجھے ایک عجیب سی روحانیت کا احساس ہو رہا تھا جب ہم ایمانداروں کے درمیان شیرہ اور روٹی کو تقسیم کر رہے تھے لیکن جب اس منظر کو دیکھیں گے تو یہ کمال ہے مسیح خداون کی خدمت کا کہ مسیح خداون جب انہیں فسا تیار کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ جہاں فسا تیار ہو جاتی ہے وہاں پہنچتے ہیں تو مسیح خداون پھر ان کو تیار بھی خودی کرتے ہیں جب آپ یہنہ کی انجیل اس کا تیرمہ باب پڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو خداون کے کلام میں یہ ملے گا کہ جب مسیح خداون کے شگرد اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر انہیں فسا کھانا ہے تو مسیح خداون ان کو فسا کھانے کے لیے تیار کرتے ہیں اب وہ یہودی روایات کے مطابق تو تیار تھے لیکن وہ اپنے جذبات میں یہ بھولی گئے کہ ان کے پاؤں مٹی سے اٹے ہوئے ہیں اس لئے مسیح خداون نے ان کے پاؤں خود دھوئے دراصل انسان ہے نا ہماری اور آپ کی طرح ہے اور وہ اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ ہم میں سے بڑا کون ہیں اور اگر آپ لوکا کی انجیل کو پڑھیں گے تو اس سے آپ کو یہ ساری بحث کا پتا چلے گا اس بحث کے درمیان وہ یہ بھولی گئے کہ بھئی عید فسا میں شریک ہونے سے پہلے جو غسل تھا وہ تو ہم نے لے لیا لیکن جو پاؤں پہ مٹی لگی ہے اسے بھی دور کرنا ضرور ہے لیکن مسیح خداون ان کی اور اپنی اس ضرورت کو سمجھتے ہیں اور وہ خود ان کے پاؤں دھوتے ہیں اور ان کو تیار کرتے ہیں جب آپ یہنہ کی انجیل اس کے تیرمے باپ کی چودویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے پس جب مجھ خداون اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو مسیح خداون نے خود ان کے پاؤں دھوئے اور ان کو یہ احساس دلایا کہ ایمانداروں کی خدمت کوئی گھٹیا کام نہیں ہے ایمانداروں کی خدمت جیسے بھی کوئی کر سکتا ہے وہ اسے کرنی چاہیے یہ دفعہ میں سکھا رہا تھا کہ خداون جن کو کلام دیتا ہے وہ کلام کرتے ہیں خدا جن کو آواز دیتا ہے وہ گیت گاتے ہیں خدا جن کو سازوں کا علم دیتا ہے وہ ساز بجاتے ہیں اور جو کچھ نہیں کرتے وہ خدا کے لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں ترییاں بچاتے ہیں اور خداون کے تخت لگنے کی جگہ کو تیار کرتے ہیں اس لیے خداون کی خدمت یا خدا کے لوگوں کی خدمت میں کیا جانے والا کوئی بھی کام گھٹیا نہیں ہوتا ہم انسان ہوتے ہوئے اکثر لوگوں کی خدمت کا جائزہ لیتے ہیں کہ سب سے بڑی خدمت مقرر کی ہے ارے مقرر تو کچھ بھی نہیں کرے گا وہ آئے گا کلام سنائے گا اور چلا جائے گا لیکن کلیسیہ کو جس نے تیار کیا اس پاسبان کی خدمت اہم ہے اس پنڈال کے لیے اس گرجہ گھر کو جس نے تیار کیا ان کی خدمت بہت اہم ہے اور مسیح خداون نے یہاں یہ خدمت خود سر انجام دی اور شاگردوں کو بھی کہا کہ تم احسا ہی کیا کرو اور دوسری چیز یہاں بہت خوبصورت ہیں جو ہم نے لوکا کی انجیل سے سیکھی اور کیا ہی خوبصورت الفاظ ہیں دکھ سہنے سے پہلے میں اس شام کو مناو مسیح خداون کی خواہش تھی کہ وہ اپنے شاگردوں کو یہ روایت دیکھ جائیں جس کو ہم کلیسیہ کی زبان میں یا کلیسیائی زبان میں یا تھیالوجی کی زبان میں سیکرامنٹ کرتے ہیں سیکرامنٹ بنانے کے لیے دو باتیں لازم ہیں ایک مسیح خداون نے خود اس میں شرکت اختیار کی ہو اور دوسرا مسیح خداون نے اس سیکرامنٹ کی ادائیگی کا حکم دیا ہو مسیح خداون نے ببتسمہ لیا اور اس نے ببتسمہ دینے کا حکم کیا مسیح خداون نے پاک عشاء میں آخری فصا میں شرکت کی اور اس نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا اس لئے یہ دو سیکرامنٹ آج بھی کلیسیہ مناتی ہیں اور آخری بات جو اس زمن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ہمیں اگزامپل دی کہ اس نے اس خون اور گوشت کو اس روٹی اور اس شیرے کو دعا کر کے اپنے شاگرتوں کو دی کہ وہ اس میں شریک ہو سکیں اور جب وہ اس میں شریک ہوئے تو اس میں ایک عجیب سی روحانیت تھی جو انہیں محسوس ہوئی ہوگی آج بھی جب دو ہزار سال بعد ہم اس روایت کو مناتے ہیں جب ہم پاک عشاء میں شریک ہوتے ہیں اور بالخصوص آخری فسا کی اس عبادت میں جو مقدس ہفتے کے جمعرات کے دن ہوتی ہے جب ہم اس میں شریک ہوتے ہیں تو بہت سارے چرچز میں لوگ پاؤں بھی دوتے ہیں ایک دوسرے کے ایماندار پاؤں دوتے ہیں پاسبان پاؤں دوتے ہیں ایلڈر سائبان پاؤں دوتے ہیں میرے خیال میں یہ ایک اچھی روایت ہے لیکن اگر یہ روایت آپ کی کلیسیا کا حصہ نہیں ہے اور آپ کا چہچ اس روایت کو نہیں مناتا تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھ جاتا لیکن اگر آپ اس روایت کو مناتے ہیں تو آپ کو بھی کسی نہ کسی کے پاؤں دھونے چاہیے اور اگر موقع ملے تو اپنے کسی دشمن کے پاؤں دھوکے دیکھیں آپ کو احساس ہوگا کہ جب مسیح خداوند یہودہ اسکریوتی کے پاؤں دھو رہا تھا تو تب اس کے دل کا کیا عالم ہوگا کہ اس نے اس کے بھی پاؤں دھو رہے ہیں جس نے کچھ لمحوں کے بعد یا تھوڑے سے وقت کے بعد مسیح خداوند کو پکڑوا دینا تھا اور اس کا پکڑوانا بھی عجیب تھا اس نے یہودی معاشرے کے سب سے خوبصورت ایکسپریشن کو یوز کیا مسیح خداوند کو پکڑوانے کے لیے یہودی جب ایک دوسرے کو ملا کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے کی گال پہ بوسا لیا کرتے تھے اور ایک دفعہ خدا کے خادم نے کہا تھا کہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے خوناک بوسا جو تھا وہ یہودہ اسکریوتی نے مسیح خداوند کے گال پہ لیا ہوگا لیکن مسیح نے اس کے پاؤں بھی دھوئے اس لئے اس عیل فسا پہ اگر آپ کو موقع ملے تو اپنے دشمنوں کے پاؤں دھوئے اور اگر آپ اس عبادت میں شریک ہوتے ہیں تو اس کی روحانیت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند کے کلام کے مطابق یہ سورس آف گریس ہے جب آپ اس میں شریک ہوتے ہیں خداوند کا فضل آپ پہ بڑھتا ہے خداوند کی برکتیں آپ کے پر اور زیادہ بڑھتی ہیں اس لئے پاک عشاء کی عام عبادات میں سے بھی پاک عشاء میں شرکت میں سے اپنے آپ کو نہ رکھیں بلکہ اس میں شرکت کے لئے اپنے دل کو اپنے ذہن کو اور اپنے آپ کو روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے تیار کریں کیونکہ مسیح خداوند نے ان کے پاؤں دھوئے اور ان کو جسمانی طور پر تیار کیا اور ان کو اپنے خون اور گوشت کی قربانی میں شریک کیا اور ان کو روحانی طور پر مضبوط کیا اس لئے آج میں آپ کو یہ تحریک دینا چاہتا ہوں کہ اس عید فسا کے موقع پر جب آپ اس میں شریک ہوتے ہیں تو اس کی روحانیت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں اور اگر موقع ملے تو ضرور اپنے کسی دشمن کے پاؤں دھوئے آپ کو لگے گا کہ آپ مسیح خداوند کے اس تجربے کو سمجھ پائیں گے جو اسے تب ہوا جب اس نے اس کے بھی پاؤں دھوئے جس نے اسے پکڑوایا اس کے بھی پاؤں دھوئے جس نے اس کا تین بار انکار کیا ان کے بھی پاؤں دھوئے جو اس سے بھاگ گئے اور اس کے بھی پاؤں دھوئے جو اسے چھوڑ کر بھاگا ہی نہیں خدا کرے کہ ہم ایسے روحانی تجربے کو حاصل کریں جو آپ کے اور میرے ایمان کو مضبوط کرنے کا باعث بنے شکریہ موسیقی 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 موسیقی